پانیلی آج ہم پہنچ چکے ہیں سروار شریف درگاہ پہ جو کی گریب نواز سرکار کے بڑے صاحب جادے کا درگاہ شریف ہے یہ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ یہاں کا عرص اسٹارڈ ہو چکا ہے تو میں آپ لوگوں کو آج یہ بتاؤں گا کہ عرص کب تک چلے گا اور عرص میں کون کونسی رسمی رواد نبائی جائے گی تو پورا ویڈیو کنٹو دیکھنا سمجھے پاس میں مامو بھانجے کی درگاہ بھی ہے یہ پیچھے کا روڈ ہے مامو بھانجے کی درگاہ اور یہ سامنے دیکھ سکتے ہو دربار شریف کا نظارہ یہ دیکھیں سبان اللہ کتنا پیارا کتنا خوبصورت منجر ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ شروار شریف درگاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے بابا مالنگ لوگ سارے پیدل جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت محول ہو گیا ہے آئے سبان اللہ نائٹ کے اندھیرے میں کم دکھائی دیں گے اور یہ پوری ریلی نکل لیے حق قدوم یا قدوم یہ دیکھو پوری ریلی نکل لیے پوری رات کے اندھیرے میں سارے لوگ حق قدوم یا قدوم حق قدوم یا قدوم یا قدوم یا قدوم یا قدوم یا قدوم یا اب یا ایک نظر ہے والدو والدو امیار موسیقی 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 لنگر ایام کیا جاتا ہے ہر چگے یہاں پر لنگر ایام کیا جاتا ہے جگے جگے چائم پر لگایا جاتا ہے جگے جگے لنگر ایام ہوتا ہے بجانے توڑی گاڑی تے چلا سوپے والے نہیں بلا پر لگایا رہا ہے یہ دیکھو سارے لوگ رکھ رکھ کے پیدل گاڑی سے جا رہے ہیں آئے آئے سوان اللہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کتنا خوبصورت رونہ کے کری گئی ہیں دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر پچھلی بار آیا تھا خوب لنگر ایام ہو رہا تھا ابھی بھی خوب لنگر ایام ہو رہا تھا دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت سے جائے گیا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو پوری رات لنگر ایام چلتا ہے اپر اور ابھی لنگر ایام ہی چلتا ہے اپر ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو پوری رات یہاں پہ یہ سروار شریف کا اوڑ سے جب اسٹارٹ ہوتا تو پوری رات اسی چلتا ہے یہاں پر رات کے بجری دو رات کے دو بجے کا نظار آپ دیکھیں 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 ہمارے دوس لوگ بھی مل گئے ہمیں جو کی سروار شریف جا رہے ہیں کیا بارتے ہو جا رہے ہیں پانی بھائٹا آپ نے دال پکوان بھائٹے ہیں آگے دوس روٹی ہیں اس لیگے ناری روٹی مل گئے ہیں ہم جا رہے ہیں سروار شریف کی اور آپ چل رہے ہو تو آؤ یہ بارہ مل کے جگہ ہے کتنے بجے نکلیتے ہیں بھائی لوگ اٹھارہ سو روٹی اندر سروار شریف ہم لوگ تھوڑا آراب آرام کر رہے ہیں یہاں پہ تھک گئے ہیں تو پانی پہیں گے کھانا کھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ چل رہے ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہو کہ میں آپ کے شہر پہ آؤں اور آپ کے شہر پہ آ کر کہ ایسی خوبصورت سے پہلی سی ویڈیو بنا ہوں تو دیئے گئے سکین کے نمبر پہ آپ مجھے کول کر سکتے ہو اور ہم لوگ اس چیز کا پرچار کروانا یا آئی ڈی پرموٹ کروانی ہے یا دکان کا پرچار کروانا ہے یا جمع شریف میں سستر اچھا ہٹل کہاں کھانے کو ملے گا یا سستر اچھا روم رہنے کے لئے کہاں پہ ملے گا پوری آپ لوگوں کو جانکاری چاہیے تو کیا بولتے ہیں میرے کو دیئے گئے سکین کے نمبر پہ آپ کول کر سکتے ہو آپ کو پوری جانکاری ملے گی پورا سیوگ ملے گا اور کیا بولتے ہیں آپ لوگ مجھ سے ملنا بھی چاہتے ہو تو بھی آپ کول کر سکتے ہو تو میں آپ سے مل لوں گا کر کے پرسنلی تو بس ویڈیو کو کنٹیون دیکھنا پورا سمجھ میں آگا ویڈیو کو پورا دیکھا کرو بینہ اسکیپ کریں اب ویڈیو چلا گئے تو زیادہ زیادہ لوگوں تک سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو لنگر ایام پانی سربت سب کے لئے باتتے ہوئے ہمارے بھائی لوگ جا رہے ہی اجمیر کی پبلک ہے کیا بات ہے آگے لے گاری آگے لے نا توڑا یہ دیکھ سکتے ہو ہمارے اجمیر کی پبلک ہے تو یہاں پہ لنگر اور پانی باتتے ہوئے جاتے ہیں یہ ایک بہنی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی جگے جگے لنگروں کا انتجام کیا گیا ہے لوگوں کا رکھنے کا ان لوگ پہدل چل کے آتے ہیں تو روکے لنگر کھائیں اور جائیں اپنا سفر زاری رکھے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ تھارے ختم حضرات کی جانیب سے ہوتا آج میں شریف یہ دیکھ سکتے ہو یہ ٹول ٹیکس ہے یہاں پر بھی لوگ پیدا دیاترہ کر کے ظاہر ہیں دیکھ سکتے ہو کیا بات ہے باشاں یہ راجستان ٹول ٹیکس کلچر ہے دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو روڑوں میں لوگ پیدا کیا چلا گیا میرا موسیقی 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ جو پبلیگ نے واپس مطلب جو کرونا میں نہیں آبا ہے سبحان اللہ بیٹا بھی آرہا تھا تو مطلب کچھ اسی طریقے سے خدمت ہوتی جو بھی پیدل آتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو کیا بات ہے کب سے چل رہا اپنا یہ میں ہاتھ ملا رہا ہوں آٹھ بجے سے چل رہا ہے آٹھ بجے چل رہا ہے کل رات سے آٹھ بجے سے چل رہا ہے اور ابھی کب تک چلے گا صبح چار بجے تک کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ گریب نواز سرکار کے چاہنے والے ہیں اور یہ خوددام حضرات کے جانب سے اور کچھ حجم شریف کے لوگوں کی جانب سے ہر جگہ لنگر ایام ہوتا ہے آیا ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں پر دونے کی ہوئی ہے یہ دیکھئے تو قائد جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو حجم شریف درگا سے جو لوگ پیدل چل کے سرواز شریف درگا پہ جاتے ہیں جو کی گریب نواز سرکار کے بڑے صاحب جادہ کی روزے پہ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے خدمت کے لئے حجم کی جتنی بھی خوددام حضرات ہیں یا پھر لوکل لوگ ہیں وہ سب کے خدمت کے لئے لگے رہتے ہیں دیکھ سکتے ہو خوب لنگر ایام پورے راستے بھر میں روڈ بھر میں ہوتا ہے سرواز شریف کے لئے مختار کا گھر ہے سب ہی مختار ملیں گے سرواز شریف کے لئے کوچھ طریقے سے نگر ایام ہوتا ہے ہر جگہ کیا بات ہے سیکступ ہے مارس یا سبیریں کہ ممید meer کا سبحکر اس نے اسے رسلس سابت باتشار نیür درسلے ہے Erمج ساتھ سکتے ہیں میں رہو چکے ہیں اور یہاں پر دیکھ پانیلی میں رہنے کے ساتھ اکیٹور ب dallے لاوے کہتے ہیں sequel اٹھر پانیلی اوپر ہم سے روی اور یہ دیکھ سکتے ہے سروار شریف رات کے ساڑھے تین بچ چکی ہے ساڑھے تین بجے کا نظارہ دیکھ رہا ہے صبح نلنا یہ دیکھیں کتنا پیارا کتنا خوبصورت منجر ہے یہاں کا یہ خوضہ فقر الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے یہ گریب نواز سرکار کے صاحب جادے کا روجہ مبارک ہے آج ہم پہنچ چکے ہیں سروار شریف درگا پہ جو کی گریب نواز سرکار کے بڑے صاحب جادے کا درگا شریف پہ یہ خوضہ فقر الدین چسٹی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے بارگاہ ہی ہے تو آج جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بلند دروازے کے لوگ نام سے جانا جاتا ہے پر اس کا ریال نام کیا ہوا ہمارے جناب سے پوچھیں گے جی بتائیے اس بلند دروازے کا نام ہے چسٹیا بلند دروازہ جی اور جب بھوسیں گے تو اس تیم میں لکھا ہوا ہے دو بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے جی اس کا نام ہے بابی عبدالمنلان سبان اللہ چاہ یہاں پہ دو گیٹ ایک تو یہ گیٹ ایک اور گیٹ بھی ہے دوسرا گیٹ کا نام ہے بابی عبدالجبان سبان اللہ چاہ یہ جو بلند دروازہ یہ کن کسرا گیٹ ہے اس کا نام ہے بابی عافتہ ماشاء اللہ تو یہ جو گیٹ جو ہے یہ کن کے جانب سے تعمیر کیا گیا تھا یہ بمبی میں ایک شیٹ صاحب رہتے ہیں جی ملکہ نام ہے بھاجی عبدالمنلان ساہاں جی ملکہ نوستیر بھاجی عبدالمنلان ساہاں جی تو انہوں نے یہ تعمیر کروایا سبان اللہ سبان اللہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جیسا گریب نواز سرکار پہ کلس چڑھا ہوا ہے ویسے میں نے سنا یہاں پہ چاندی کا کلس چڑھا ہوا ہے تو وہ کنوں نے کروایا تھا کلس بھی یہاں پہ سونے کا ہی چڑھا ہوا سونے کا ہی ہے چاندی کے اخبار لوگوں نے فیلا دی آجا جتنا سونا وہاں چڑھا اتنا سونا یہاں پر ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں سونے کا کلس ہے کلس سونے کا جھنڈے والا ہے خاجہ پوکی جی سبان اللہ جھنڈا ہے جی 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 کیا بات ہے ماشاء اللہ تو چلو آپ لوگوں کو جہاد کراتے تو کتنا خوبصورت پیارا سا منجر ہو چکا ہے ماشاء اللہ یہاں پہ اور کل میں آؤں گا انشاء اللہ تو کل اور اچھے سے یہاں کی پوری ڈوکومنٹری بتاؤں گا اور اچھے سے پورے ڈوکومنٹری بتا کر کے یہاں کا پورا بلوگ شوٹ کر کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت پیارا منجر ہے سیدھا یہ یہی سے چلا یہ سبان اللہ کیا پیرا منجر ہے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہو یہ سرواز شریف درگا کا بلند دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں کل پرسوں کے دن پاس تاریخ کو یہاں سے چھڑیا نکلے گی ہج میں شریف درگا سے جو چادر آتی وہ چادر نکلے گی تو میں وہ بھی دیکھاؤں گا پاس تاریخ کا کیسا مول رہے گا اور ابھی کا فلال مول دیکھ لو آپ کتنا خوبصورت ہے ماشاء اللہ یہ دیکھئے ہیں دیکھ سکتے ہو پوری رات پورا زندگی چلتا ہے ہاں کیا بات ہے ماشاء اللہ پوری رونوں میں نگر چلتا ہے سرواز شریف میں آپ کے تو بھی آپ کو یہاں پہ لنگری ملے گا کیا بات ہے ماشاء اللہ یہ سرواز شریف کی گھلیاں ہیں یہ سرواز شریف کی نگری ہے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہو اور باقی میں کل آؤں گا تو اچھے سے یہاں کا پورا ڈوکومنٹری آپ لوگوں تک بتاؤں گا پورا ڈوکومنٹری کے ساتھ یہاں کے بارے میں بتاؤں گا یہ دیکھیں سبا لگا کیا پیارا منجر ہے یہ دیکھیں پیارا منجر ہے یہاں پر ماشاء اللہ کب چلتے ہو کب چلتے ہو یہاں آپ کے سو خیریت میری ویڈیو دیکھتے ہو بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں کتنا پیارا کتنا خوصورت منجر ماشاء اللہ آج ساری لوگ جو پیدل چل کے آتے ہیں وہ سارے لوگ درواز شریف میں آ کر کے یہاں بیٹھتے ہیں یہاں پہ لنگر یہاں مطاعدے کا یہاں کا وزو کھانا آپ دیکھیں رو کتنا خوصورت بنا ہوا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں کا وزو کھانا بھی آپ دیکھ سکتے ہو بہت خوصورت بنا ہوا ہے رونہ کے دیکھیں درواز شریف کی صبح صبح کے بعد چکی ہے ساڑھے تین اور ساڑھے تین بجے کا آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں اور کل پورا ڈوکومنٹری کے ساتھ یہاں پہ قادم صاحب سے بات کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہمارے دیکھیں ہمارے دیکھیں دیکھیں وہ خوصورت براغ چھوٹوں پہ ہمارے دیکھیں ہمارے دیکھیں نوکھیں بارے ملینے کے ساتھ کھ، نوکھیں کھکا را تک槍ے کا چھوٹ ہے محبہ ہے سکر ہمارے دیکھیں خیلو ہمارے دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو یہ پول چاہتے ہو کتے کان ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیارا مول ہو چکا ہے اب ہمارے ساتھ میں خودہ مجھے کتنا خوبصورت پیارا منجر ہے ماشاءاللہ صبح کے ساڑھے تین بچ چکی ہے آج ہمارے ساتھ میں سید سلمان چشتی میاں موجود ہے ان سے تھوڑا انٹروی لیں گے آپ کو پوری جانکاری کر کے بتائیں اور جو پیدا ہی چلتے ہیں وہ لوگ بھی پہنچ چکے ہیں اپنی اپنی عقیدہ سے اپنی اپنی مانترہ سے اپنی اپنی مند کی مرادیں پاتے ہیں تو جشنی مراد پوری اتنی تو اپنی عقیدہ سے بابا کی بارگاہ میں بدل چل کے آتا ہے کوئی لنگر کر کے آتا ہے اور کوئی خاجہ صاحب کی عاشقوں کی سیوہ کرتے گا سبان اللہ جو گری نواز میں اپنی اپنی عقیدہ سے پاک سبر میں چلتے ہیں اور وہ جو بھی مانتا لے کر آتے ہیں بابا کے درمار سے سب پاتے ہیں اور یہ بڑا سچا نواز ہے خاجہ فاکر کی سرگار کا یہ گری نواز کے بڑے ساتھ زادے ہیں آج بابا کے دردار میں تین تاریخ ہیں تو چار شب لگ چکی ہے بابا کی چادر جو روان ہوئی تھی تین تاریخ کو وہ چھے تاریخ پاس تاریخ کی شام کو یہاں پر پیج ہو گئی تین بڑی تو آپ بھی ممبئی سے آئیں پیدل چل کے اچھا بیسے تو گاڑی شاہ رہا پیدل چاہی ہیں خاجہ صاحب کی خاص نظر ہے بڑی سیوہ کرتے ہیں یہ پوری رست ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ کچھ بھی دوست کی فرمائش ہے وہ پوری کر کے آئی ہیں خاجہ صاحب کی بارگاہ سے تو آپ کو کیا آگے حسینہ ماہ کے نام سے جانا جاتا ہے ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ میں موجود ہیں سید سلمان چیستی صاحب عرف نانا تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ کون کون سی رسمی رواعت ہوئے گی اور کون کون سی رسمی رواعت منائی جائے گی اور کیا کیا ہوگا آگے جیسے کی میں دیکھ رہا تھا کہ میں پورے راستے بھر میں کہ لوگ گاڑیوں میں آ رہے تھے لنگر باتتے ہوئے آ رہے تھے کچھ لنگریں بہت جگہ لگی تھی کھیمیں لگے تھے یہ کن کی طرف سے ہوتی ہے جو ملت مراد پوری ہوتی ہے جو خدام حضرات ہوتے ہیں جو بابا کی چانے والے ہوتے ہیں وہ بابا کی بارگاہ میں اپنا اپنا حصہ شرکت کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ان لوگوں کی جانت سے کوئی پانی لے کے چلتا ہے کوئی لنگر لے کے چلتا ہے اور کوئی ایسی بھی چلتا ہے سیوہ کے اس سے کہ بابا کی چانے والوں کی ہم سیوہ کریں جیسے یہ ماں ہے جو بھی اس کو دیا تو اس نے اپنی عقیدہ سے بابا کی بارگاہ میں سیوہ کریں جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اجمیشیب دربار سے یہاں تک کا پیدل سپر ہوتا بہتر کلومیٹر کا تو اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا کہ ممبئی سے بھی لوگ آئے گجرا سے بھی آئے تو کیا وہ پیدل لوگ اپنی حاضری برنے آئے یہ ہر سال کین کی حاضری رہتی ہے جو بابا کی دربار میں یہ قریصیبی حال میں یہ حاضریاں نہیں چھوڑتے ہیں یہ حاضری کا شرعہ حاضر کر کے چھوڑتے ہیں ایک اور جانا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ کئی خودہ مذرات ہوں یا عام جاہرین ہوں وہ سارے لوگ پیدل چل کے آ رہے ہیں جہاتر لوگ ایسا کیوں تو ان کی منت ہے مانتا ہے مراد ہے تو بابا ان کی پوری کرتے تو وہ اپنی عقیدہ سے بابا کی راہ میں پیدل چل کے آتے ہیں اچھا بابا کی دربار میں جو دربار جو ہوتا ہے جو منت مانتے ہیں وش جو ہوتی ہے وہ بابا کے دربار سے پوری ہوتی ہے تو اپنی عقیدہ سے بدل چل کیا آئے ہائے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ قرم غریب اور بابا پکڑ سرکار اپنے جد کے سرکر ہیں حضور زلی نواز کے سرکر ہیں ان سب لوگوں کو یہاں آنے کا نیک صلاح عطا فرمائیں آمین ان کی من کی مرادوں کو پورا فرمائیں آمین پورسک چانے والوں کی منو مراد کو تیرا آمین آمین یہ دیکھیں تو یہاں پہ پھولوں کی بھی دکان ہے کافی ساری ماشاءاللہ تو یہاں سے آپ لوگ پھول چادر لے گھرے جو بھی پیس کریں دربار شریف میں پیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گیت وہاں پر ہے کتنا پھول چادر میں دلسکتے ہو دوسرا گیت کتنا پیارا منجر ہے ماشاءاللہ یہ وظفقر کا سہر کا اپاس میں مامو بھانجے کی درگا بھی ہے یہ پیچھے کا روڈ ہے مامو بھانجے کی درگا یہ سامنے دیکھ سکتے ہو دربار شریف کا نظارہ یہ دیکھیں سبان اللہ کتنا پیارا کتنا خوبصورت منجر ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ شروع شریف درگا کا نظارہ ہے یہ مامو بھانجہ کی جانے کے راستہ ہے کتنا پیارا چلنا کیا بھی